تو دوستو دیکھ لی ہے اپنے کنڈیشن ٹیک یوٹیوب چینل والو کی مطلب جن لوگوں نے اپنے یوٹیوب چینل بنا رکھے ہیں یوٹیوب چینل کے اوپر کافی دنوں سے بہت زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں اور جو لوگ بنانا چاہتے ہیں تو ان سب کے لیے یہ فائنلی ویڈیو ہونے والا ہے تو دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک ایک ایگزیمپل جیسے کہ میں نے آپ کو تھمنیل میں دکھایا کہ ٹیکنیکل گرو جی ٹیکنیکل گرو جی تو آپ جانتے ہی ہوں گے مطلب بہت بڑے یوٹیوب کیریٹر ہیں جن کا چینل ٹیکنولوجی کے اوپر سب سے زیادہ بیس کے اوپر آتا ہے مطلب سب سے زیادہ سبسکرائبرز والا ان کا چینل ہے جن کے چینل کے اوپر بائیس میلین سبسکرائبرز ہیں مطلب دو کروڑ بیس لاک سبسکرائبرز ہیں اور ان کے چینل کے اوپر فائنلی آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو کے اندر جا کر کر کے کتنے کم ویوز آ رہے ہیں مطلب دو کروڑ بیس لاک سبسکرائبرز اور ویڈیو کے اوپر دو لاک بھی ویوز نہیں آ رہے ہیں اب دوستو یہاں پر میں کچھ روشت نہیں کرنا آیا ہوں ٹیکنیکل گرو جی سر کا لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے دوستو دو ہزار پندرہ کے اندر میں نے یوٹیوب کے اوپر دیکھا تھا کہ ٹیکنیکل گرو جی چاروں طرف ٹیکنولوجی بیس پر چاروں طرف چھائے ہوئے تھے سبھی لوگ ان سے انسپائر ہو کر اپنا یوٹیوب چینل کرتے جا رہے تھے اور بہت لوگوں نے ان کو دیکھ کر یوٹیوب چینل اسٹارٹ کیا تھا تو میں بھی تھوڑا تھوڑا سا ان سے انسپائر تھا لیکن دوستو جیسے میں نے اپنا چینل بنایا تو اس کے بعد میں میں کام نہیں کر رہا تھا پھر میں نے کافی سالوں کے بعد میں کام کرنا سٹرگل کرنا شروع کیا یوٹیوب کے اوپر لیکن اسی ٹائم پر ٹیک یوٹیوبر بہت سارے آئے اور انہوں نے اپنا چینل فائنلی گروہ کر لیا تھا 2015 کے آس پاس میں لیکن کل ملا کر یہاں پر یوٹیوب کے اوپر ٹیکنیکل گرو جی نے سٹارٹنگ میں جو ویڈیوز بنائی ہے جس ٹائم پر میں ان کی ویڈیو دیکھتا تھا تو وہ ویڈیو بہت زیادہ انفارمیٹیو رہتی تھی مطلب ان کی ویڈیو کے اندر ایسے سی انفارمیشن رہتی تھی جو سٹارٹنگ میں یوٹیوب چینل بناتا تھا تو اس کو کافی زیادہ ایکسپیرینس ہو سکتا تھا ان کی ویڈیو کو دیکھ کر تو انہوں نے دوستو اپنے یوٹیوب چینل پر فیلحال یہ کنڈیشن کا رکھی ہے کہ بائیس میلین سبسکرائبرز ہونے کے باوجود بھی ان کے چینل کے اوپر دو لاکھ ویوز بھی نہیں آ رہے ہیں اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مطلب باقی دو کروڑ سبسکرائبرز گئے کہاں ان کی ویڈیو کو کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں اب یہاں پر بات آتی ہے ٹیک چینل کی ٹیک چینل کے اوپر تو زیادہ کنڈیشنز خرابی ہیں لوگوں کی کیونکہ جن لوگوں نے ٹیک چینل بنا رکھے ہیں فائنلی ان لوگوں کے چینل گروہ ہونے میں بہت زیادہ وقت لے لیتے ہیں اور اگر وہ تھوڑا گروہ ہو بھی جاتا ہے تو فائنلی وہ اس اسٹیج تک نہیں پہنچ پاتا لائف کے اندر جہاں پر ایکچویل میں اوروں کے مقابلے اس کو ہونا چاہیے اب یہاں پر آپ نے کافی ایسی ویڈیوز دیکھ رکھے ہوگی کافی ایسی چینل دیکھ رکھا ہوں گے جن کے اوپر میلینز آف ویوز یا تھاؤزنڈ آف ویوز آتے ہیں میں باقی ادھر کٹیگری چینل کی بات کر رہا ہوں لیکن دوستو ٹیکنولوجی چینل کے اوپر بہت ساری پروبلمز ہیں کیونکہ یہاں پر فائنلی اتنی جلدی گروہ ہونا اور دوستو بہت زیادہ ویوز لانا یہاں پر بہت بڑی بات ہے تو کول ملا کر میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹیکنیکل گروہ جی نے یہاں پر کیا کیا مسٹیکس کی ہیں کاؤنٹیشن کے حزاب سے تو میں نہیں بتاؤں گا تین چار پانچ یہ ایک دو لیکن میں آپ کو کمپلیٹلی سب سے بڑی بات سب سے بڑا ریزن بتاتا ہوں ٹیکنیکل گروہ جی نے انفارمیشن کے مطابق اپنا چینل سٹارٹ کیا تھا مطلب یوٹیوب کے اندر ٹپس اینڈ ٹرکس وہ اپنی ویڈیو کے اندر دیتے تھے لیکن دوستو انہوں نے بعد میں اپنے یوٹیوب چینل پر کافی سارے گیوووے کافی سارے کمپنیوں کے ریویوز کافی سارے الیکٹرونک کارز کے ریویوز بھی انہوں نے کیے ہیں مطلب بہت سارے ریویوز انہوں نے کیے ہیں جبکہ ان کا چینل ایک ٹیک اینڈ ٹیکنولوجی سے ریلیٹڈ ٹپس اینڈ ٹرکس سے ریلیٹڈ تھا ان کے یوٹیوب چینل پر بہت بڑی پروبلم آج دیکھنے کو مل رہی ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جب بھی وہ اپنی گیوووے کی ویڈیو شوٹ کرتے تھے اس ویڈیو کے اندر وہ سبھی لوگوں کو مجبور کر دیتے تھے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور یہاں پر آپ اس چینل کو سبسکرائب کروگے وہ بلکل بھی نہیں دیکھا یہاں پر یہ ریلٹ سامنے آتا ہے کیونکہ جن لوگوں نے ان کے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھا ہے تو دوستو ان کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے وہ بلکل بھی ان کے چینل کے اوپر نہیں جاتا ہے تو یہاں پر مسٹیک کی میں بات کر رہا ہوں سپیشل مسٹیک یہ ہے کہ کوئی بھی ویقتی میں یا آپ یا کوئی بھی آنے والا ویقتی یوٹیوب چینل کے اوپر ٹیکنولوجی چینل کے اوپر کوئی ایسی ویڈیو بناتا ہے جن کے اندر بہت ساری انفرمیشنز رہتی ہیں ٹیکنولوجی کا مطلب تو یہی ہے کہ ٹپس این ٹرکس دینا یوٹیوب کی سیٹنگز کو سمجھانا یوٹیوب کے بارے میں بتانا اپ ڈیٹس دینا یا یوٹیوب کے بارے میں موٹیویٹ کرنا یہ سب یوٹیوب کی کٹیگری میں آتا ہے مطلب ایک صحیح ٹیک کٹیگری کے اندر آتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آج آپ نے ٹپس این ٹرکس دی تو کل آپ کسی سائیکل کا ریویو کر رہے ہو پھر کار کا ریویو کر رہے ہو کسی پلین کا ریویو کر رہے ہو یا الگ الگ چیزوں کے ریویوز کر رہے ہو تو دوستو آپ کی آڈینس آپ کے چینل کے اوپر ٹپس این ٹرکس کی ویڈیو دیکھنے کے بعد میں آپ کے چینل کو سبسکرائب کرتی ہے اس کے بعد میں آپ ان کو وہ ویڈیو نہیں دیتے جن ویڈیو کو دیکھ کر انہوں نے آپ کے چینل کو سبسکرائب کیا ہے اب یہاں پر مثال کے طور پر آپ یہ دیکھ لو کہ یوٹیوب کے اوپر ٹیکنولوجی کے اندر ٹیکنیکل گرو جی سے بڑا کوئی بھی یوٹیوبر میں نہیں مانتا تھا لیکن دوستو آج ان کے چینل کی جو کنڈیشن ہے جو ان کی پرفومنس ہے چینل کی وہ بلکل بھی دیکھنے میں مطلب بہت زیادہ بیکار لگ رہی ہے ٹیکنیکل گرو جی کو بھی یہ لگ رہا ہوگا کہ اتنی محنت کرنے کے بعد بھی اتنے بڑے مقام پہ جانے کے بعد بھی چینل کی کنڈیشن چینل کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ آڈینس بھی دیکھ کر شاید ان کا مزاک اڑا رہی ہوگی کیونکہ ان سے جو بہت ہی چھوٹے یوٹیوب کیریٹر ہیں بہت چھوٹے اس سے زیادہ ان کے ویوز آ رہے ہیں تو دوستو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ فیوچر میں اگر آپ کوئی ٹیک چینل بناتے ہو ٹیکنولوجی بیس پر کام کرنا چاہتے ہو تو دوستو آپ کو یہ گلتی یہ مستیک نہیں کرنی ہے کیونکہ ٹیکنکل گروہ جی نے اپنا بیس نہیں بدلا وہ کنٹینیو ریویوز وغیرہ کرتے گئے انہوں نے ٹپس این ٹرکس دینا بند کر دیا ویڈیو ایڈیٹنگ بھی ان کی وہی رہی وہی ڈائیلوگ رہے وہی سکریپٹ رہی اسی طرح سے ملوگ سکریپٹڈ ویڈیو بناتے رہے تو دوستو ان کے چینل کے اوپر فائنلی یہ پروبلم تو دیکھنے کو اکدیم ملنے والی تھی کیونکہ پیچھلے چھ مہینے دو تین مہینے پہلے بھی میں نے ان کی ویڈیو کو دیکھا تھا تو سیم وہی کنڈیسن ان کے چینل پر چل رہی تھی بس وہ ایک گلتی اور بہت بڑی کرتے ہیں جو کہ میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں جب بھی وہ کسی چیز کی پرزنٹیشن کرتے ہیں کچھ بھی چیز کو شو کرتے ہیں کچھ بھی چیز پہ فائنلی دیکھنے کو ملائے کہ وہ اپنی سپیڈ اتنی زیادہ رکھتے ہیں تو ان کی ورن کومنیکیشن کوئی بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تو دوستو کل ملا کر بات یہ ہے کہ اگر آپ یوٹیوب چینل بنانا چاہتے ہو یوٹیوب چینل کے اوپر کام کرنا چاہتے ہو تو آپ کو یہ مسٹیک نہیں کرنا ہے آپ کو جس نیچ پر آپ نے اپنا چینل بنایا ہے جو ویڈیو آپ کی زیادہ گرو کرتی ہے جو زیادہ چلتی ہے اسی ٹوپک کے اوپر ویڈیو بنائے جس تھیم کو آپ کو آپ نے بنا کے رکھا ہے اپنے چینل پر اسی حساب سے آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر کام کرنا چاہیے جب آپ سکل بدل دے ہوگے اپنی سائٹ بدل دوگے اپنی لین بدل دوگے اپنی لائن بدل دوگے تو آپ کے یوٹیوب چینل پر فائنلی بہت بڑی پروبلم فیوچر میں دو چار سال یا دس سال کے بعد بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے دوستو میں آپ کو یہ چیز سمجھانے ضرور اس لیے آیا تھا کہ آپ لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ یوٹیوب تو کیا آپ کسی بھی پلیٹ فوم پر اگر کام کر لے اور اپنا سکل اگر آپ چینج کر دیتے ہیں یا آپ تھوڑا سا اس کو موڈیفائی کر کے چینج کر دیتے ہیں تو دوستو آپ کو وہاں پر بہت بڑا لوس دیکھنے کو مل سکتا ہے سو ای تنک جو چیز میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر سمجھائیے وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی سو دوستو بس فلال کے لیے اتنا ہی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دینا چینج کو سبسکرائب کر دینا اور آگے سے آپ کو بھی حوشی آ رہنا ہے کہ یوٹیوب چینل کے اوپر کس طریقے سے کام کرنا چاہیے دوستو بس فلال کے لیے اتنا ہی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ